اچھلے دنوں مجھے کسی صاحب نے ایک تقریر بھیج دی جس میں کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں آج تک کسی قوم نے غیر زبان میں علم حاصل کر کے ترقی نہیں کی اب یہ وہ نعرہ جسے سنتے ہی ہم خوشی سے لڑیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نعرہ ہمیں نکامی کا نہایت امدہ جواز فرہم کرتا ہے اس نعرے کے اندر نہ کئی مغالطے پشیتا ہیں مثلا اب کون مائیکہ لال ہے جو پانچ ہزار سال کی تاریخ حفظ کرنے اور تمام انسانی تحسیبوں کے عروج و زبال کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد ایسا دو ٹوک نظریہ دے سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب کسی قوم نے اپنی غیر زبان میں علم حاصل کر کے ترقی نہیں کی ملکہ ایسا دعویٰ تو کوئی مغربی دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور اور محقق بھی نہیں کرتا مگر ہمارے ہاں چونکہ کینسر کا شرطیہ علاج کرنے سے لے کر ملکہ معاشی مسائل چشم زدن میں حل کرنے کے دعوے دار موجود ہیں اس لئے مجھے اس پانچ ہزار سالہ دعوے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی اصل سوال یہ ہے کہ کیا ترقی صرف اپنی معدری زبان میں نسابی کتابوں کو ترجمہ کر کے ممکن بنائی جا سکتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن ممالک نے اپنی زبان میں ہی سب کچھ کیا انہوں نے کیا تیر مار لیا اب ان دونوں سوالوں کے جواب بڑے دلچسپ جب بھی ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو تصویریں جو ہیں وہ ابر کے سامنے آتی ہیں جو گزشتہ تین چار سو برس میں مغرب نے کی یہ وہ ترقی تھی جو یورپی ممالک نے نشات ثانیہ کے بعد حاصل کی اس ترقی کی کیا وجہ تھی کیا اس ترقی سے پہلے برطانیہ اور دیگر ممالک اپنی ابنی زبانوں میں تعلیم نہیں دیتے تھے کیا اس ترقی سے پہلے جرمنی میں کوئی فارسی پڑھائی جاتی تھی مطلب کیا جسے ترق کر کے انہوں نے ترقی کی یا پھر فرانس میں عربی پڑھائی جاتی تھی جسے انہوں نے فرینس سے بدل ڈالا اور ترقی کی راہ پر چلانگیں لگاتے ہوئے چلے گئے ان تمام یورپی ممالک میں اپنی اپنی زبانیں ہی رائج تھی ان کی ترقی کا راہ زبان میں نہیں بلکہ فکر میں تبدیلی میں پنہا ہے آج ہم جس مغرب کی ترقی کی مثالیں دیتے ہیں اس نے یہ مقام اس وقت حاصل کیا جب چرچ کو ریاست سے علیدہ کیا جو ازاد فکر تھی اس کی حوصلہ افضائی انہوں نے کی تنقیدی شعور کو پروان چڑھایا اور سوچ کو ہر قسم کی پابندیوں سے ازاد کر کے ایک ایسی علمی فضاء پیدا کی جہاں کسی گلیلیوں کو اس بات پر موفی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس کے سائنسی خیالات جو ہیں وہ بائبل سے متسادم ہیں آج بے شمار مسلم ممالک ہیں جہاں ان کی اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے انہیں وسائل بھی بے پناہ مجسر ہیں سو پھر کیا وجہ ہے کہ ان ممالک میں کوئی سائنس دان یا عالمی پائے کا سکولر پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں فکر کی ازادی نہیں ہے ان ممالک میں اس فضاء نے جنم ہی نہیں لیا جس میں سائنس دان محقق فلسفی یا ریاضی دان پیدا ہو سکے ہیں بس مثال بھی سن لیں عرب ممالک میں عربی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اب اللہ کے فضل سے وہاں تیل کی دولت کی بھی فراوانی ہے خربوں روپے تعلیم پر خرچ ہوتے ہیں نتیجہ صفر بٹا صفر